جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پرینیتی چوپرا کے پولیٹیشن ہزبن راگف چڑڈہ کی آئی سائٹ کے بارے میں کافی ساری نیوز آپ تک پہنچ چکی ہوں گی ریسنٹلی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ راگف چڑڈہ کی آئیس میں ایک سیریس انفیکشن ایک سیریس کامپلیکیشن ہوئی ہے جس کے قارن وہ دو مہینے سے یوکے میں ہیں اور وہاں پر ان کی آئی سائٹ کی ایک سرجری ہونی ہے اور اس سرجری میں ان کی پوٹینشل آئی لاؤس بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ ان کی آئی سائٹ بھی جا سکتی ہے اور اسی رسک پر بہت ساری چرچہ ہونے لگی اور اب بات کرتے ہیں پرینیتی چوپرا کے اپنے ہزبن کے اس پوٹینشل آئی لاؤس کے بارے میں ریاکشن پر جی ہاں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پرینیتی چوپرا اس سمیں بالی وود میں بہت اچھا کر رہی ہے ان کی فلم چمکیلا بہت زیادہ ہٹ جا رہی ہے اور وہ اس میں بہت زیادہ خوش تھی لیکن اب ایک دم سے ان کی لائف میں یہ ایک سیڈ نیو سامنے آگئی ہے جس کو وہ سنبھال نہیں پاری ریسنٹلی پرینیتی چوپرا سے بات ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہزبن کو لے کر کافی پریشان ہے وہ جل سے جلد یوکے جانا چاہتی ہیں وہ اپنے ہزبن کے ساتھ ہی جانا چاہتی تھی لیکن فرم کی پروموشنز اور فرم کے قارن وہ نہ جا پائیں اور اب وہ فوراں سے اپنے ہزبن کے پاس جانا چاہتی ہیں ان کی سرجری سے پہلے تاکہ سرجری ان کے ساتھ ہو اور وہ پراتھنا کریں گی کہ ان کے ہزبن کی سرجری بلکل ٹھیک ہو جائے اور ان کی آئیز میں جو بھی کامپلکیشنز ہیں وہ سب ختم ہو جائے ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ فان سے بھی یہی پراتھنا کریں گی کہ فان ان کے ہزبن کو اپنی پریئرز میں یاد کریں ساتھ میں پرینیتی چوپرا کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ فان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ وہ ان کے ہزبن کو پریئرز میں یاد رکھیں اور ان کے ہزبن کی سیف سرجری کے لیے پریئرز کی جائیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پرینیتی چوپرا اور راگف چڈہ کا کپل ایک بہت ہی انیوزول کپل تھا کوئی اس کپل کے بارے میں جانتا نہیں تھا لیکن جب سے یہ کپل بنا ہے اس کپل کو بہت دھیر و پیار مل رہا ہے یہ کپل بہت خوبصورت ہے دونوں ایک دوسرے کو بہت کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شاید دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں ہم آشا کرتے ہیں کہ پرینیتی چوپرا کے ہزبن بلکل ٹھیک ہو جائیں اور یہ کپل یوں ہی اپنی لائف ایک دوسرے کے ستنگ بتائے آپ بھی عام عوام پارٹی کے لیڈر راگف چڈہ کو اپنی پریئرز میں ضرور یاد رکھے گا اور ہمیں کومنس کرنا نہ بھولئے گا